السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیہانس کا پروجیکٹ کی جو پریزنٹیشن ہم بناتے ہیں وہ بنانا سکھاؤں گا اس کی پریزنٹیشن میں ہم ڈیزائن تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کچھ لوگ میسیج کر رہتے ہیں کہ ہمیں پریزنٹیشن بنانا نہیں آتا وہ کیسے بنائیں تو آج ہم موبائل یو آئی ایک ایپ ہے اس کی ہم پریزنٹیشن بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیو ڈیمینشن ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اس کی ڈیمینشن ہے وہ میں نے گیارہ سو چالیس ہائٹ آپ اپنی مرزی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ہائٹ اپ جس طرح سے یہ فیفٹی نائن بائی سوری فیفٹی نائن ٹونٹی سیون ہے اور اس کی جو ویٹس ہے وہ الیون پورٹی ہے اور اس کی ریزولوشن میں نے سیونٹی ٹو ہی رکھی ہے پھر ایک زلز میں اس کا سائز لیا ہے ٹھیک ہے اوکے کر دیں اچھا جی فرسٹ جو ہے ہم نے تھم نیل ڈیزائن کیا جو اپنے پروجیکٹ کا تھم نیل ڈیزائن کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو یہ تھم نیل کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس کی ویڈیو کا جو لینک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ ادھر سے جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس میں جیسی اب آپ نے فرسٹ او فال اپنا تھم نیل ہی ریپلیس کر دینا ہے فرسٹ پہ ٹھیک ہے ہے پھر سیکنڈ آپ نے سیکشن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے فرسٹس پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھم نیل ڈیزائن کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے جو کلرز یوز ہوئے ان کلرز کو آپ نے جو کوڈز کی صورت میں نیچے ریپلیس کر دینا ٹھیک ہے اب ایک ریکٹنگل میں نے لیا اس کا اور اس ریکٹنگل میں میں نے ان یو آئے میں جو کلرز یوز ہوئے ان تینوں ریکٹنگل میں تین کلرز یوز ہوئے تو میں نے تین ریکٹینگلز لے کے اور اس ہر کلر کا دیچے جو کورڈ ہوتا ہے اس کا وہ میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو سیکنڈ سیکشن ہمارا کلر کورڈز کا آگیا یہ ڈیٹیل ہوتی ہے ہاں اگر آپ نے سیکشن ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کہ آپ نے ٹولز کون کون سے یوز کی ہیں میں نے ادھر تھامنیل میں ہی ڈسکرائب کر دیا سارے ٹولز کا تو اس لیے میں اس کو الگ سے سیکشن نہیں بناوں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں سیکنڈ سیکشن جو ہمارا کلر کورڈز کا ہو گیا تھرڈ سیکشن میں ہم نے اپنی فرسٹ سکرین جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اب فرسٹ سکرین کیسے ایڈ کیا ہے یہ دیکھ لیں یہ موقع پر ایک الگ سے ہے یہ موبائل کا موقع پر ایک الگ ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس کی جو نیچے شیڈو ہے یہ الگ دیا ہوا ہے یہ سکرین الگ ہے اور یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ پر ہم نے وہی کلر تھیم رکھ رہی ہے جو ہم نے اپنے ڈیزائن میں یوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک ریکٹینگل لے کے اس کے اوپر آپ نے اپنے فرسٹ سکرین ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اے ایز موقع پر اپلائی کر دینا ٹھیک ہے تو اگین میں اس کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دیں تو کنٹرول زیٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سیکنڈ سیکشن آگیا فرسٹ سیکشن ہو رہی آگیا اور سکرین جو ہماری فرسٹ ہے یہ اور اس کے بعد سیکنڈ جو سکرین ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے لیکن اس کا میں نے بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے آپ کو اس کمپلیٹ ڈسکرپشن کے بعد میں ڈسکرائب کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا آورویو بھی دوں گا کہ یہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں اپلوڈ ہونے کے بعد یہ کیسے لگتے ہیں تو سیکنڈ میں بھی میں نے سیکنڈ سیکرین کو اسی طرح سے موقع پر اپلائے کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو موبائل کی ڈائریکشن ہے وہ پہلے لیفٹ سائیڈ پہ بینڈ ہے اور ادھر جو ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ بینڈ ہے یہ بھی ایک ڈیزائن کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک اگر میں اس کو بھی لیفٹ سائیڈ پہ ہی کر دوں تو وہ پھر بلکل ہی سیمیلر لگے گا ایک ریالیسٹک بیو ایک ریالیسٹک فیل نہیں آتا میلے اس کا سیکشن بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ میں نے چینج کیا تھوڑا دار کیا اسی طرح سے ہم سیکنڈ نیکسٹ جو ہے سیکشن اس پہ موون ہوتے ہیں تھرڈ سیکشن تھرڈ سیکشن میں بھی آپ دیکھ ستے دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ میں نے ان دونوں سے ڈیفرنٹ کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی میں نے اپنے موبائل کو جو میں نے لاسٹ پے ایک موائل کا پوزیشن یوز کیا اس سے میں نے ڈیفرنٹ جو ہے سیکشن اور موبائل کی پوزیشن ہے اس کو میں نے اگین لیفٹ سائیڈ پر بینڈ کروا دیا ٹھیک ہے اور آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ریالسٹریک فیل دینے کے لئے میں نے اس کا شیڈو بھی لگایا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے تو کہ جب بھی ہم نے پریزنٹیشن بنانی اس میں ایک ریالسٹریک ویو بھی آئے ٹھیک ہے ایک ریالسٹریک فیل آئے تو یہ سیکشن ہو گیا اب ہم نیکسٹ سیکشن کی طرف مووڈ ہون ہوتے ہیں تو وہ آجائے جائے گا ہمارا فورس سیکشن جس میں میں نے تین سیکشن کو تو میں نے موبائل کے موقع میں لگا دیا اب آپ چاہیں تو یہ جتنی ٹوٹل ٹین ہے اور ٹین ہی ایکسٹریک سکرینز ہور ہیں ٹوٹل ٹھے سکرینز ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اب چاہتے ہیں تو آپ چھے گی چھے سکرینز کو اسی طرح سے جس طرح میں نے یہ والے سیکشن جو ہے مطلب یہ سیکنڈ سیکشن یا تھرڈ سیکشن میں نے یوز کیا ہے اس طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے اس کو ایز ایز سکرینز کو ادر سکرینز کے ایک ہیڈنگ دے کے سب سیمپلی ریپلیس کر دیا اور اس کا بیگراؤنڈ یو آئی کا ہی بیگراؤنڈ یوز کیا ہوگا ہے تو نیکس سیکشن جو ہے جو کہ ہمارا لاسٹ سیکشن ہے اس میں میں نے کیا کیا ہوگا ہے کہ ہمیں نے ایک تھانکس گیونگ کا ایک سی ٹی ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے وہ ٹولز یوز کیے ہوئے ہیں جس میں ہم نے یہ ڈیزائن بنایا ٹھیک اڈوبی ایکس ڈی ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ تو یہ ہمارا آج کا پریزنٹیشن ہے تو اب میں آپ کو اس کا جو آورویو ہے پریویو ہے جو اپلوڈ ہونے کے بعد یہ کیسا لگتا ہے وہ دکھاتا ہوں تو یہ ہمارا بیہانس کے اوپر جو ہم نے اپلوڈ کیا ہے تو اس کا آورویو یہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ہی ڈیلسٹرک سا ایک فیل آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کی پریزنٹیشن بنانی ہے ٹھیک ہے آگے آنے والی مزید ویڈیوز میں بھی میں اسی طرح سے آپ کو پریزنٹیشن بنا کے دیتا رہوں گا یہ ایک موبائل یو آئی کی تھی اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو سوشل میڈیا جو پوسٹ ہیں ہم بناتے ہیں ان کا کیسے پریزنٹیشن بنانی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں ساتھ ساتھ سکھاتا رہوں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گا اگر اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اگر کوئی ایشو ہے تو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ